اسلام علیکم میرانہ میں عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈے میں بات کریں گے خواب میں جھنگا دیکھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کی بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں دوبارہ میں بات کروں کماری لڑکی کمار نوجوان شادی شدہ آدمی شادی شدہ عورت حاملہ عورت اور طلاق افتہ عورت کے لیے اس کی الگ الگ تعبیرات جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز سے اپڈیٹ ہے سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں جھینگے کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے کے لیے بہت زیادہ رزق اور بھلائی آئے گی کیونکہ خواب میں جھینگہ کاروبار میں کامیابی کے نمیدگی کرتا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں جھینگہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کام میں کامیابی ہوگی اور وہ زندگی میں استحقام حاصل کرے گا پکا ہوا جھینگہ جب کوئی عورت خواب میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک خوشکوار اور مستقم ازدواجی زندگی گزارے گی اور اپنی زندگی کے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے گی اور جہاں تک ایک کمار نوجوان اور غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے پکا ہوا جھینگہ دیکھنا ہے تو یہ منگنی یا شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے کماری لڑکی کے خواب میں جھینگہ دیکھنے کی تابع ہے اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ جھینگہ کھا رہی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں خوشکوار حالات کا سامنا ہوگا اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے تو وہ اپنی پڑھائی میں سبکت لے جائے گی اور کامیاب ہو جائے گی یا اپنی من پسند نوکری حاصل کر لے گی یا جل ہی منگنی یا شادی کے بندن میں جڑ جائے گی اور خدا ہی بہتر چانتا ہے لیکن اگر غیر شادی شدہ لڑکی دیکھے کہ وہ سمندر سے جھینگے پکڑتی ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اسے اچھا اور وسیع رزق ملے گا شادی شدہ عورت کے لئے خواب میں جھینگے دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے آپ کو بازار سے جھینگے خریدتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس اپنے گھر کے لئے رزق کی فراوانی ملے گی لیکن اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جھینگے کھا رہی ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کی خوشگوار پور امن اور پریشانی سے پاک ازدواجی زندگی ہوگی اور یہ خواب اس کے شوہر کی اس سے محبت اور اللہ کے لئے اس کے احترام کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا ہے کمارے نوجوان کے لئے خواب میں جھینگے دیکھنے کی تعبیر جب ایک کمارا لڑکا خواب میں جھینگے کھاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اگر کمارا نوجوان اپنے آپ کو جھینگے خریدتے ہوئے دیکھیں اور بڑی مقدار میں خریدیں تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بہت زیادہ روزی ملے گی یا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کام یا پیشے میں شامل ہو جائے گا جس میں وہ بہت زیادہ پیسہ کمائے گا اور خدا ہی بہتر جاننے والا ہے متلکہ عورت کے لئے خواب میں جھینگے دیکھنے کی تعبیر اگر طلاع کے ہفتہ عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ جھینگے خرید رہی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ایک بڑے مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان پریشانیوں کے بدلے جو اس نے برداشت کی ہیں بلائی اور پرکتیں لائے گا لیکن اگر طلاع کے ہفتہ عورت اپنے آپ کو جھینگے کھاتے ہوئے دیکھیں اور ان کا ذائقہ لذیذ ہو تو یہ خواب اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی خوشیاں اور بلائیاں حاصل ہوں گی اور خدا ہی بہتر جانتا ہے شادی شدہ آدمی کے لئے خواب میں جھینگے دیکھنے کی تعبیر جب شادی شدہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جھینگے کا شکار کر رہا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اسے اتنا مال ملے گا جس کے اس نے کبھی امید نہیں کی تھی اور کسی آدمی کو جھینگے کھاتے ہوئے دیکھنا اس کی طاقت اور دوسروں پر عالی مقام کی طرح اشارہ کرتا ہے اور بعض اوقات جھینگے کھانے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے خواب میں جھینگے دیکھنا ایک آدمی کے لئے حلال رزق کی نمہندگی بھی کرتا ہے اور اللہ اسے بہت سی نعمتیں آتا فرمائے گا حاملہ عورت کے خواب میں جھینگے دیکھنے کی تعبیر اگر ایک حاملہ عورت اپنے آپ کو بازار سے جھینگے خرید کر کھانے کے لئے تیار کرتی دیکھے تو یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس کی روزی اچھی اور وسیع ہوگی جہاں تک جھینگے کو پکا ہوا دیکھنا ہے جسے حاملہ عورت کھاتی ہے تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہے اور یہ کہ خدا اس کی اور اس کے جنین کی اچھی صحت کے ساتھ حفاظت فرمائے گا اور خدا ہی سب کچھ جاننے والا ہے دو سے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ